سو جناب آفیشل اپ ڈیٹ آگئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلام ہی آگیا پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کی جو آج میٹنگ ہوئی پی ایس ایل کے گورننگ کونسل کی میٹنگ تھی جس میں پی ایس ایل اور پی ایس ایل فرینچائزز کے جو تمام ریپریزنٹیو ہیں وہ موجود تھے اور فیصلہ یہ ہوا ہے جناب کہ ایک تو درافٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ دسمبر کے میڈ میں کرایا جائے گا یعنی وہ پندر دسمبر کی جو میرے خبر آپ کو دی تھی رائ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کی گورنمنٹ سے اب جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے بھی اس میں شامل ہے وہ مینلی گورنمنٹ سے رابطہ کرے گا اور پوچھے گا کہ آٹھ فروری کو پی ایس ایل کے میچز بھی ہیں آٹھ فروری کو ہی پی ایس ایل کے ساتھ انتخابات بھی ہو رہے ہیں سو اس کے روشنی میں جو بھی ان کو ایڈوائز ملے گی وہ فیصلہ کریں گے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پی ایس ایل کے لیے دو آپشن ہیں یا تو اس کے شروع کے میچز یو ای میں منتقل کیا جائیں اور جب پی ایس ایل کے لیے جو نو بلکل فضا ساتھ گار ہو جائے یعنی کہ انتخابات ہو چکی ہو چار پانچ دن لگتے ہیں اس کو نارمول ہونے میں پھر واپس ٹیم آ جائیں لیکن یہ ایکسپنسف بھی ہے کیونکہ داری بات ہے آپ کو یو ای جانا واپس آنا اور سانا کچھ دوسرا کہ اس کو چند دن کے لیے تاخیر کر دی جائے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کیونکہ آئیل ڈی ٹونٹی کے میچز بھی غلط نہیں ہو تو اسی دوران ہے یو ای کے اندر انیس فروری تک شاید تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ لیگ انٹائلی پاکستان میں ہی ہوگی اور چند میچ چند دنوں کے لیے آگے پیچھے ہو جائے گی باکی جو آپ کے سوالات ہیں فورن پلیئرز کی کون سے ہوں گے لسٹ ایک آئیں گی اور یہ اس کی حوالے سے جلد اپ ڈیٹ آپ کو فرام کروں گا سو پیجز کو لائک کر دیجئے گا